اور آج میں آپ سب سے یہی کہنے کے لئے آیا ہوں ہم آبھاری ہیں پردھان منتری موڈی جی کے جنہوں نے اتھیاس کے ان کالے ادھیائیوں سے پردہ اٹھا کر کے دیس کی چنتہ کی آنکھوں کو کھولنے کا کام کیا ہے دیس کا دھانا کر سکت کیا ہے اتھیاس کے ان گلتیوں کے پرمارجن کے لئے راستہ بنانے کا ایک آوہان ہم سب کا کیا ہے اور اسی آوہان کے ساتھ جوڑنے کے لئے میں آپ سب سے بھی کہنے کے لئے آیا ہوں کہ جو دریسے 1947 میں آتا وہی دریسے تو آج بانگلہ دیس کے اندر ہم سب کو دیکھنے کو ملنا ڈیڈ کروڑ اندو کس طریقے سے بانگلہ دیس کے اندر آ چلا چلا کر کے اپنے آپ کو اپنے سمیتہ کو بچانے کے لئے گوہار لگا رہے ہیں اور دنیا کے موسیلے میں کتھٹ سیکلوریسٹ بھارت کے اندر بھی ان کے موسیلے میں ایک بھی سب دن کا نہیں نکلا ہے کیونکہ ان کو بھے ہے کہ اگر ان نریق کمجور لوگوں کی اس بخص میں انہوں نے آواز نکالی ان کا ووٹ بینگ کسک جائے گا ووٹ بینگ کی چنتہ ہے لیکن مانویے سمبیدنا ان کی مر چکی ہے مانو تاکہ رقصہ کے لئے ان کے موسیلے ایک بھی سب دنی نکلنی والا ہے نہیں نکلے گا کیونکہ انہوں نے آزادی کے بعد لگاتار اسی پرکار کی راست نیٹی کو پریدیت اور پروچسائیت کیا اس کو لے کر کے آگے بڑھتے رہے یہ لگاتار باٹو راج کرو کی اس راست نیٹی کے تحتے لوگ تیز کے اندر کارے کرتے رہے انگریجوں سے ستہ انہوں نے اس سمیں پرابت کی یہ واسطوں میں بھارت کی ستہ کا نتر تو نہیں کر رہے تھے بلکہ انگریجوں کے ہی بریٹیسر کے ہی مانس پتروں کے روپ میں انہوں نے بھارت کی ستہ کو اس روپ میں سنچالن کرنا شروع کیا جیسے بریٹیسر اس دیس کے اندر کر رہی تھی اور آج اسی کا دسمنام یا دیس لگاتار چکایا ہے اکھنڈ ہندوستان چکایا ہے لیکن ہمارا سنکلت ہے مورسی اربند نے جو انیس سو سینتالیس کے پہلے گھوشنا کی تھی آجادی کی تراشت دیس کی بیوہاجن کی تراشتی آجادی کے ملنے کے بعد اکثر انہوں نے اس بارے میں اپنی چنتہ بیکت بھی کیا انہوں نے اس بات کو کہا تھا کیا آدھیاتمک جگت میں پاکستان کوئی واسطبکتہ نہیں ہے یا تو اس کا بھارت میں بلائے ہوگا یا پاکستان اتھیاس سے سماپت ہوگا ہمیشہ کے لئے سماپت ہوگا کیونکہ آدھیاتمک جگت میں جب جس کا کوئی واسطبک اسکتہ نہیں ہے اس کو نشت ہی ہونا ہے اور اس کی نشتتہ اس کے نشتورتہ کو ہمیں سندے کی نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں یہ ماننا چاہیے یہ ہوگا لیکن اس کے لئے ہمیں بھی تیار ہونا ہوگا ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا ہمیں اپنے ان گلتیوں کا پریمارچن کرنا پڑے گا جن گلتیوں کے کارنہ بیدیشی آکرانتاؤں کو بھارت کے اندر گھسنے بھارت کی پویتر تیر تھستلوں کو اپیتر لک کرنے بھارت کی پرمپرہ اور سنسکرتی کو نشت کرنے کا ایک اوسر جنہیں جنہیں پرابت ہو ہوا تھا اس پرکار کی گلتیوں کو وہ بیبھاجن کی جو تراستی تک ہمیں پہنچایا ہے وہ جاتیہ بیبھاجن کی روپ میں چھترے بیبھاجن کی روپ میں بھاسائی بیبھاجن کی روپ میں اس سب ہی سے اُبھر کر کے ہم سب کو راست پرثم کے بھاؤ کے ساتھ مل کر کے کارے کرنا ہوگا بھارت کی آزادی اس بات کے لئے ہم سب کا احفان کر رہی ہے اور یاد رکھنا بھارت کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہی نہیں ہے یہ لوگ تنتر کی جننی بھی ہے جتنی سوطندرتہ بھارت نے اپنے ناغریکوں کو دی ہے دنیا کے اندر اس پرکار کی سوطندرتہ کسی بھی اپنے دیس میں اپنے ناغریکوں کو نہیں پرابت ہو پائی ہے ہم سب کو اپنے سمدھان پر گورپ کے انبھوتی کرنی چاہیے بھارت کے سمدھان نرماتاؤں کے پتی اپار سردار سمان کا بھاو بکت کرنا چاہیے ہمیں سردار بلہ بھائی بھٹیل کے دڑتا کا سمان کرنا چاہیے ہمیں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم رام بیٹ کر کے پرتی ست ست نمن کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی بیڑا کو دمانے کے بعد جود بھارت کی ایکتا اور کھنڈتا کی پرتیق بھارت کی سمدھان کو بھارت واسیوں کو پردان کیا جو سمدھان آج بھی ہم سب کا نترتو کرتا ہے ہمارا مارگ درسن کرتا ہے اور ان سبھی مہاپورسوں سے جنہوں نے بھارت کی سمدھان سوا کے ماتنم سے بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا سمدھان دیا اس سمدھان کے ماتنم سے ہم سب کو بھارت کی سلوک کنٹر پر گورپ کے انبھوتی بھی کرنی چاہیے اور اس لوگ تنٹر کے ساتھ مل کر کے کیسے ہم لوگوں کو جو ستنٹرتا ملی ہے ان ستنٹرتا کے ان نائکوں کے پرتی سردھا کا بھاو پیٹ کرنا ہوگا جن مہاپورسوں نے اپنا سروس و بھارت کی آزادی کے لئے سمرپت کر کے اپنے آپ کو بیلدان کیا تھا آج کے سوسر پر بھارت پھر سے اکھنڈ بھارت کی دسامیں اکرسر ہو سکے مہرسے ربندوں کے سپنے کو ساکار کر سکے ان کی بہت سے بانی ست ثابت ہو سکے اس کے لئے ہمیں بھارت کو انیس سو سینتالیس تک جب بھارت اپنی آزادی کا ستابتی مہت سو منا رہا ہوگا ستابتی مہت سو انیس سو سینتالیس میں جب بھارت کی آزادی کے سو ورس پورے ہو رہے ہوں گے اس سمیں ایک ایسا بھارت جو وکسد بھارت ہوگا سکتی سالی بھارت ہوگا سسکت بھارت ہوگا اور سسکت بھارت کے نرمان کے لئے پردھان منتری جی نے آزادی کے امبریت مہت سو کے احسر پر جن پنچ پڑنوں کی بات کی ان پنچ پڑنوں میں سب سے مہت دکون پڑن ہے اور وہاں ہے ناکری کرتب ہم جس چھتر میں کام کر رہے ہیں کسی بھی چھتر میں ہو سکتے ہیں ساسن میں ہو سکتے ہیں پرساسن میں ہو سکتے ہیں پولیس سیوہ میں ہو سکتے ہیں بیوسائے میں ہو سکتے ہیں یوہا ہو سکتے ہیں کسان ہو سکتے ہیں میلائیں ہو سکتی ہیں سماج کے کسی بھی طبقے میں رہ کر کہ وہ کارے سکسک ہے اری وقتہ ہے کسی بھی چھتر میں وہ کام کر رہا ہے اس سیتر میں اپنے ناگری کرتبیوں کا پالن کرتے ہوئے راشت پرثم کے بھاو کے ساتھ اسے کارے کرنا ہوگا راشت پرثم کا یہ بھاو جب ہمارے جیون کا سنکلب بنے گا تو بھارت کے اندر بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے میں کوئی دیر نہیں لگنی والی ہے یاد رکھنا پچھلے دس ورس کے اندر بھارت کی پرگتی دنیا کو اچمبت کرتی ہے دنیا کو آکرشت کرتی ہے دنیا ویبوت ہے بھارت کی طرف آسا بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اسے بسواث ہے کہ بھارت اگر سرکشت ہے تو بسو مانوتا سرکشت ہے اور اس لئے بھارت کی طرف آج کے سمیہ میں دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی سنکٹ آتا ہے تو بھارت کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے بھارت کی طرف دنیا کا یاکرشن ہمیں ایک نئے بھارت کا درشن کراتا ہے پران منتری موڈی جی کے نترتو میں اس نئے بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے روپے ستاپید کرنا اور دس ورس میں آج سے دس ورس پہلے بھارت دنیا کی دسویں بڑی ارثک نہ سکتی تھا آج بھارت دنیا کی پانچویں بڑی ارث بیوستہ بنا ہے اگلے تین ورس کے اندر بھارت دنیا کی تیسری بڑی ارث بیوستہ بن جائے گا